موسیقی رانہ محمد فراز نون مرکزی چیئرمین سرائکستان ڈیموکریٹک پارٹی سین عبدالستار تھہیم پاکستان سرائکی پارٹی دے اگوان سین ملک جاوید چننڈ سین آپ تشریف گھنین آپ دی آمدہ شکریہ دا کریندے سے اور اثر بھراز سارے دوست حاجی بشیر ملتانی سین سارے عظیم شہر چودری مبشر سین اثر سارے دوستیں دی آمدہ شکریہ دا کریندے سے میں حاجی بشیر ملتانی سین کو درخواست کرے ساں جو تشریف گھنین آپ سین اپنا کلام پیش کرے سن چونکہ اے اس سال سواب دی محفلے انہیں گال بات بھی چل دی رہا سے اور نظرانہ کی دتوی تے شہری بھی سین حاجی بشیر ملتانی سین اپنی سونی شہری سنے دے بھیانی دوران سارے سرح کی اگوان پاکستان سرح کی پارٹی دے مرکزی کنوینر حاجی احمد نواز سومرو صاحب علالت دے باوجود تشریف گھنین اور سارے اگوان میں آپ دی آمد دے شکریہ دا کرینہ حاجی صاحب آؤسی تشریف گھنین اور خاص طورتے میں دستان چانہ اجدی جریئے تقریبے سلیم شہزاد صاحب جنہ دا تعلق دیرہ سمیل خانہ لئی انہ دی سرح کی واسطے بہو خدمات ہیں خاص طورتے دو ہزار ساتے چے اجدی جریئے تیم دیرہ سمیل خانگے تا ہوں لئے داستگردی دا دور ہے ہوں لئے دیرہ سمیل خاندے بم دھماکے تھی دے پہن لیکن سہیں حمید اسکر شہین اور انہ دی جماعت دے سہیں سلیم شہزاد سہیں حروک بلوج صاحب اجدی جریف گھنین اتا اخبار بھی شاہ کیتا اتا جلسے بھی کیتے جلوس بھی کیتے اور اتا کم کیتا ایوہی جو میں پروفیسر شاکت مغل صاحب دے بارے سہیں حاجی بشیر ملتانی صاحب سونہی نظم پڑھ گئن تاں بہو عظیم خدمات ہیں اتنی خدمات کیا سونہ کو بیان نہیں کر سکتے اور جریف تریجی حسنی دی جا دے چے آجے ساں یہ یاد منہیے سہیں سردار آتف خان مزاری سردار آتف خان مزاری دے بارے دے بچے راجن پور تو تشریف گھنے نصر مہان شہرین بہو وڈے شہرین جا ہم عارف سہیں اوہ اپنی شہری بھی سنے سن گال بات بھی سنے سن آتف خان مزاری سن دی حیاتی دے دو فیز ہیک فیز انہی دا بھرپورے جرا کے امار دھار دے اوہ مقصد ہے کی جوہی ریویتی سیاستدان ہون دے جگیر دار لیکن جڑھے ٹائم اوہ مرید بڑھین محترمہ بے نظیر بھٹو دے جرہے مرشدان انہ دے تول انہ دی دنیا بدل گئے وال اوہ اپنی دھرتی نال اپنی مٹی نال اپنے لوگیں نال بہو محبت کرن اور خاص تار تے ہونے چونکہ ازان آنیا پن تے اصا تھوڑے جا وقفہ کرنے سے ازان دا تے والا حاضر سیندے سے تے منکبت دے دو شیر سنے سن سئی محمد اکرم یانی والا بسم اللہ الرحمن الرحیم دو اچھار ناتیا قوالی دینا پیش کرنے سبان اللہ ایک ربائی راہی مدینے نو جانوالے اچھار تے با جانے تے میں نو بنا لے جا ام واسطہ رب دار رب جانے دکھیں دلان دا مندڑا لے جا آکھیں سبز گمباد دے والی نو ایک وار شدیو اے سوا لے جا امیر سابری جان ہے نکل چلی جانوالے اے نو بنا لے جا تیرے سونے مدینے تو قربان میں تیرے سونے مدینے تو قربان میں للا میں مدینے بھلا سونے گھٹ دے جان دے نیسا دمدہ کیے وسا گھٹ دے جان دے نیسا دمدہ کیے وسا مرنے تُو پہلے روزہ دکھا سونے تیرے سونے مدینے تُو قربان میں تیرے سونے مدینے خیر منگ دی گھا میں تیرے دیدار دی میں تے منگتی شغہ تیرے دربار دی میں تے منگتی شغہ تیرے دربار دی سد کا حسنے ندہ کر دے نظرے کرم سد کا حسنے ندہ کر دے نظرے کرم میں نو قدم آچ اپنے بلا سونے تیرے سونے مدینے تُو قربان میں تیرے سونے مدینے باہم مجرم تے بدکار انسان ہو لوگ کی کہندے میں تیرا مدہ خان ہاں لوگ کی کہندے میں تیرا مدہ خان ہاں آئے بسائم نکم میں دینا ویکھ نا آئے بسائم نکم میں دینا ویکھ نا تُو اے لج پال لگیا نبا سونے تیرے سونے مدینے تُو قربان میں لِلہ میں مدینے بلا سونے آ گھٹ دے جان دے نیسا دم دا کی یہ وسا گھٹ دے جان دے نیسا دم دا کی یہ وسا مر نے تُو پہلے روزہ دکھا سونے آ تیرے سونے مدینے تُو قربان میں تیرے سونے مدینے سونے 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 ملک محمد اکمال وینس دے مٹس ٹی وی دے ہمیشہ محبتہ دے عظیم خدمات دے اپنے وسیب باست محمد فہیم سنے شکر گزار سنے سنے فران رفیق سنے اصلا شکریہ دا کرن رزوان کلندری سنے جھوک ٹی وی دا اپنے بھیراء مہرب نواز چاون سنے ہمیشہ محبتہ اللہ خوش رکھے عباد رکھے میں درخواست کرن اپنے بھیراء سنے ریاض حسین ملتانی کو ڈوڑھے واسطے سنے ریاض حسین ملتانی سارے ملتان دا بھون وڈانا سوڑا نا جنا اپنے نا دے نال ملتانی لائے ہویا سنے ایمیسا ہیک ہیک میٹے دا پیغام گھنسوں سنے شریف خان لشاری سنگ تشریف گنہ حسین اپنے خیالات دا اظہار پر ملتان سرکستان قومی اتحاد دے اگوان سنگ شریف خان لشاری سنگ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سنگ سنگ ملتانی سنگ ملتانی سنگ ملتانی سنگ ملتانی لیکن لگات سنگ ساڑھے لوگ ساکو اکابرین جیڑے ساکو درس دے کے گین کہ تُسا قوم پرستی وے اور اپنی قوم پرستی دے تا دم جڑے کم کرے سو اور اون وقت تک کرے سو کہ جیڑے دھرتی کو انہ ظالم نجات نہ مل ویسی کیونکہ جگہ جگہ دے ظالم لوگ پہنت ہے اور اتنے ظلم کرنے پہنت اور مختلف شکلان دے ویچے نہ ساڑے ظلم کریں دے کھڑے اور دیکھو کہ رات دے آج نجد پیپلز پارٹی آلے ساڑے صوبے دو ستے وہ کیا کر کے گئے دو ہزار آٹھ کنو تیرہ تک حکومت کر کے گئے وال نواز شریف تیرہ تک اٹھار تک حکومت کی تی ہون اٹھار تک لڑ گئے اور ایک کرونا دا شکار انشاءاللہ تھی سن اور انہ کو خدا دا عذاب نی نظر آن دا کہ سرائی کی خیطے دے حقوق دے اگر کوئی آواز بلند کروں تا یادین جی کیوں آواز بلند گھڑے کریں دے تا دو منٹ مرین دیو ترمیم پاس کروا دیو شرم آمدی چاہی دیئے اگر ترمیم فوج واسطے تھی سکتی پاکستان دے بیو کار واسطے تھی سکتی سکتی اگر گورنمنٹ ساکو سرائی کی صوبہ نہیں دی اگر صورتحال ہی کریٹ کر دی تھی گئی کہ بندہ تاریخ کام نہیں کر سکتا سوشل ڈسٹرنس دے ہوتے جانا لوگاں کو ڈراؤ خوف مبتلا کی تا میں دا پاکستان اگر ہیک پاکستان مارے ویس ٹھیک گال کئی ہاتھ تک درست ہو سی لیکن اسا بھولے نہیں سرائی کی ستان دا مقدمہ اسا کانی سے بھولے سرائی کی ستان دا مقدمہ اسا ایک زیادہ سبزل کو کانا میں سو ہی دفعہ سلام آباد در ویس اور حکمران کو دسے سو آن کے سرائی کی خیتے دے ووٹ گھن کے آئے وائن کے ٹی وی دے ٹا شو کرنے آدھ انسی چین دا بہران تھی گئے فلان کمیشن رپورٹ آن دی بھئیے انہ نے ساگو بے وقوب سمجھا ساگو ساڑھے مسئلہ سرائکستان دا سب اتاز کرنے پہن حکمران کیڑے پاس سنیار ہو تحریک ساڑی گھن کے پہن حکمران اگر اٹھار می ترمیم دی گال کرنے پہن آدھ جی اٹھار می ترمیم دا واقت آئی ان والی ایسا سرائی سوبے جڑے ہیں اپنے وسائل خود پردہ کریں کیا سرائکستان جرنیٹ نہیں کر سکتا اپنے وسائل اور انہ ساگو ساڑھے خیتے دو وسائل گھن کے پورا ملک چلا گھڑے ہیں سرائی قوم کو اپنے وسائل مکمل آدھ آکے پورا ملک چلا سکتے ہیں تا سا اپنے سوبے مولان وسائل سا سا آدھ آدھ آؤ کھڑ دینی سنیڑ انہ لو کھڑ دینی سنیڑ انہ لو کھڑ مولان وسائل سا دینی کو مولان وسائل سا دینی آ شو کھڑ کھڑی ڈینیا کھڑی ڈینیا پیر پیغمبرہ سلطان شکندرہ پیر پیغمبرہ پیر پیغمبرہ سلطان شکندرہ میں مر گئی میں مر گئی میں مر گئی ہائے ترس نیاں دائنہ لوکاں کو مولان بساوے سادیاں جوکاں کو کھڑی ڈینیا کھڑی ڈینیا چھڑی ڈینیا رنگڑ کٹیاں چھڑی ڈینیا پیغمبرہ سلطان شکندرہ چھڑی ڈینیا رنگڑ کٹیاں مولان بساوے سادیاں جو کاؤں 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 مولان بساوے سادیاں جو کاؤں 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 کاؤ سرائکستان دیگال کریں دے پہن اور پڑی خوشکبری دیتے ہیں کہ سوبہ گھنسوں سرائکی سوبہ گھنسوں شناختے دے تے گھنسوں اور خاصتہ عورتے جھوک دوی دیتے ہیں رانہ محمد فراز نون سہیں دے مہمان آگن تے فون ہے آپ پونجنے والے ہے کہ رانے صاحب ایوہ لنگر کون خوشے سی تے میں سہیں کو آپ دی طبیعت بھی ٹھیک کہنے تے حاجی آمن نواز سمرو سنگ دی تے حاج سہب آدن سنگ دو میٹ پہلے میں کھو دیا چاہے جیسے میں ہونے درخواست کرے ساں حاجی آمن نواز سمرو سنگ ہوں چونکہ ایک کارڈینیشن ہوں دیئے ایک دیجنال محبت ہوں دیئے تا سہیں رانہ محمد فراز نون سنگ کیا کبھی تساہ سہیں حاجی احمد نواز سمرو سہب تشریف گینہ سنگ اپنے بسم اللہ الرحمن الرحیم سچی سانج و سیف دی گوھر ہی ساری آواز سچی سانج و سیف دی گوھر ہی ساری آواز بھامیں پاو ہتھکڑیاں بھامیں سٹو جیل اے سر دھرتی دی بے آج دا اے ری فرینس سہیں پروفیسر شوکت مغل صاحب جنہ دا تلق ملتان نالے سلیم شہزاد صاحب جنہ دا تلق دیرہ اسماعیل خان نالے سردار آتے مزاری صاحب جنہ دا تلق راجن پر نالے دو شخصیتان تا ہوئے ہیں جنہ نے سرائی کی تحریک واسطے اپنی جانتیں قربان کر لیتی ہیں سردار آتے مزاری صاحب مسلم لیگ نوم دیانو ہر ہمیشہ انہ نے اقتدار علی جامعاتان دے اپنا کردار ادا کی تے ان دنیا تو چلے گئے ہیں اللہ خریق رحمت کرے مزار جویز صاحب بیٹھیں انہ نے ایک دال کی تھی ہے کہ وہ بیل سینیڈیج گھین گھین مزار جویز صاحب سینیڈیج بجن علی بیل سرائی کی صوبی دا بیل کوئی نہیں بھاول پورتے جنوبی پنجاب دہے جیڑا کے ساکو دل نہیں افسوس سر میں میں تو آکو دس ہے نا اگر ان دیج کوئی دور آئے کوئی نہیں کہ گلانی خاندان دے ملتان باستے سرائی کی وصیب باستے جتنے خدمات ہیں جتنے سار انجام انہوں نے دیتے ہیں آج دیتے ہیں اتھاں کئی بے مقدومہ نئی اپیرہ نئی دیتے ہیں تعلیم ہوئے سید یوسف رضا گلانی اگر ریلوے دے وزیر بنیں تو انہوں نے سرائی کی انعال ریلوے بھار لیتی ہے اگر قومی اسمبلی دے سپی کر بنیں تو انہیں اسمبلی سرائی کی انعال بھار لیتی ہے اگر وزیر آزم پڑھیں جتنی ڈیویلمنٹ انہوں نے کیتی ہے آج تینک پہنگ پاکستان دے حکمرانہ نے سرائی کی وصیب باستے اتنی ڈیویلمنٹ نہیں کیتی اے انہوں نے کریڈٹ ہے ایسا انہوں نے خراج تحسین پیش کرے نے کیونکہ ایسا سیاسی کارگون ہے بد دیانتی جڑی ہے وہ بڑا گناہ ہے جدا جڑا اچھا کام ہے وہ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے سیاسی اختلاف ہیں سارے اپنی جگہ تے حسین لیکن ذاتی طور تے میں سمجھے نہ کہ پیپس فالٹی جنرل بھی آئیے انہوں نے سرائی کی خطے کو کجھ نہ کجھ ڈیتے بہت دین ذکری ہے یونیورسٹی اے بی پیپس فالٹی دے دور دیے گوامل یونیورسٹی اے بی پیپس فالٹی دے دور دیے اگر کوئی بھیل گئے اے بی پیپس فالٹی دے دور دک ہے تا میں بذر جویس ہے بڑے سینئر دوست ہیں اور حبیشان کیونکہ میں بھی پاک گیٹ دا اے بی پاک گیٹ دن گلانی بھی پاک گیٹ دن ساری ہگاہ مشترکہ ہے کہ ساکو بیسے ہم در دیے جہور دریجہ زیب میں انیس سو تیرہ دے بیچ دوہزار تیرہ دا لیکشن آئی میں کوئی پتہ لگیا پانچ گینی ڈیٹ پاکستان سرائی کی پالٹی دیسان لڑے دے پیاسے میں کوئی پتہ لگیا کہ دیرہ اسمائیل خان دا اے میں نے ہے کہتے ایم پی اے پانچ ہے اساں چیپ الیکشن کمیشنر کو لیٹر لکھیا کہ اے ڈسو کہ پاکستان کوئی ایسا ہلکہ ہے جتاں اے میں نے ہے کوئی ایم پی اے پانچوں میں اے ترہے اے میں نے ہلکہ ہے دوسرا اتنی بڑی عوام کو ایک حلقہ دے جرگل مال بنا کے مولویوں دے کسٹڈیج دیتا ہوئے الیکشن کمیشنر نے جواب بھی دیتا اور توری طلاب آستے عرضے کہ ہون دیرہ اسمائیل خان دے تیٹانک دے ترہے سیٹان تھی گئے اے ہیک سیٹ سمجھ کے اندر نوٹس گیتر ساکھو نہیں سمجھ جائی کہ اتھو سے سیاسی جماعتن جا اتھو سے سیاسی لوگ کیوں بلکل چوپن کہ اج ہوتھا امینیت رہے ہیں نجدہ دو ہونے ہیں کیوں جگال ہے کہ دیرہ اسمائیل خان دے دوست اتنے محبت کر رہا نہ لے ہیں جلے لیے ساں دیرہ اسمائیل خان میں نے ہیں تانسا کوئی میں پتہ لگ دے کہ جو میں اسم ملتانے چپ دے ہوں انہیں انتہائی خالص محبت کر رہا نہ لے سچے دکھرے قوم پر آستے ہیں انہوں نے اندر منافقت کوئی کوئی نہیں ایک وال برابر بھی دیرہ اسمائیل خان دے بغیر صوبہ سرائیل خان ساکو ناقابل قبول ہے اور اساں کریں قبول کوئی ناکرے سو اگر کوئی سرائیل خان میں جو پر اس کانفرنس کیتی ہے آج بھی سلیم شہزاد صاحب دے یاد دے دے فرینسیج میں آدھا بیاں جیڑے صوبہ دیرہ اسمائیل خان کوئی نہ سوی میں ہوں صوبہ کوئی نہ رہا سا اگر کوئی سرائیل کی صوبہ بڑھن دا بے اندھے دیرہ اسمائیل خان تے ٹانگ کوئی نہیں احمد نبار سمرو اندھے صوبہ کوئی نہ رہا سی جندھے دیرہ اسمائیل خان تے ٹانگ کوئی نہیں یہ میری کمنٹمنٹ ہے اور اساں اپنی زمین دا ہیک ایک چپا ہیک ایک انچ اندھا دفاع کرنے لیکن ایک لمحے فکر ہے فراز صاحبی بیٹھیں دوستی بیٹھیں کہ اج سرائیل کی قوم کو اساں سرائیل کی قوم تو بنا گئی تے سرائیل کی قوم کو اساں او چیز نہیں دیتی دریجہ صاحب کیا سرائیل کی عوام سرائیل کی قوم پر حسنہ دے اطماعات کیوں نہیں کریں دی ووٹ نے بن دی باری او لوگ سرائیل کی نیشنللسٹوں کو ووٹ کیوں نہیں دیں دے اے ہی لمحے فکر ہے این دو تو سوچنا چاہیتا ہے دوچھی گال ہے کہ اے حکمران سادے ہکھے کر کے کردے بینے تو این دنیا تو ٹوردے بینے کہتے ہیں اساں اے جنازے چیندے را سوں اے پاکستان دے حکمران ہیں انہوں نے اپنی حق سائی کی ہے جب تہیم نواز تھے مسئلہ نہ بن سو ہوں گو لے تھے تو ادا مسئلہ حال تھی نہیں سکتا اور تو اکمون حق منظم طریقے دنال پور زور اتجاجی تحریک چلا منی پوسی او پورے وسیب دے روڑ بلا کرو مظہرے کرو اور اگر تھی سکے کہ اے سارے سارے دوستوں نے جڑے لے حق سوالیاں نشان ہیں سہیں اے تو ساں آپ اسے اکٹھے نہیں تھیں دے اے بہن سارے جماعتہ ہیں حالانکہ جماعتہ نہیں ہوں دے لوگ انہوں نے جماعتہ بنا رہے ہیں ساری ایک کعبش ہے ہم تھوڑے لیے ہیں دے پاڑی دوتے ایک کوئی چارٹ بڑھیں دے پہ ہیں کہ کیا ایک جماعت نہیں تھی سکتی سرائیکی قوم تھی ایک جماعت نہیں تھی سکتی اگر تھی سکتی ہے تب ہر سارے دوستوں نے ڈائلاک کرے سو جتنے تنظیم آئے ہیں کوئی چھوٹے بڑھیں گو نہیں سارے باستے سارے مقدم ہیں سارے باستے واجب ہو لیترام ہیں لیکن اگر ایک قوم پرستین واقعی چاہرین کے سوپہ سرائیکستان ہوئے تو سب تو پہلے انہوں کو اپنی ذاتی عدادی ایک قربانی ریمانی پوسی ہیک جماعت اساں انہوں نے باستے تیار ہیں اور جب نے ہیک جماعت نہ بڑھ سی سارے باستے اس سباہ سے کھڑا رہ سی انہوں نے ساں کو کئی دوست کو بھی میں ایک پلیٹ فارم تکھڑ کے ریزہ نے تریقے نال میں گال کرنے ہیں پہاں میری بی بی نال بھی یہ گال تھا یہی کہ ایک چارٹر بنے دے پہاں ڈیلاک کرے سوں اور میسیج لے سوں آو کوئی ہیک جماعت ہیک جماعت سرائیکی قومتی ہوئے سب کو آپ نے آو دیں لوڑ کو نہیں آو تو ساں آو دیں سنبھال گئے لو ایک دریاں مچھا رہے سوں ایک کرسیاں مچھا رہے سوں لیکن جماعت ہیکوں مچھے دی اور اپنی منزل تے پہنچن تھی خاتے ساکوں ایک چھوٹے موٹے اپنے ذاتی اناق قربانیاں کرنے پوسیں نئی تاں سارے باستے ایک سوال یا نشان ہو سی کیونکہ جڑے لے تحریکہ کمزور ہونے سوال تھی نہیں کتنے نون لیگ مسلم لیگ ہیں کوئی نیازہ مسلم لیگیں کٹھے کیوں نہیں تھیں اللہ ہے کہ قرآن ہے رسول ہے اسلام ہے کہ اسلام دینا آتے کوئی جماعت تھا کتنے جماعت ہیں انہوں کو نہیں آتے کٹھے کیوں نہیں ہوئے تھی کیوں کوئی طاقتوار ہے طاقتوار کو کوئی گال نہیں کرنے تھا جڑے کمزور ہوئے گال ہونے دیتے تھیں سرائی کی قوم پرستہ نے جتا 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 بھی سرائی کی دی گال تھے جنہیں بھی سرائی کی قوم ان دی گال کی تھی وہ سارے باستے باجب الاحترام ہیں اصلا انہوں نے آج احترام کریں اصلا انہوں نے کل بھی اترام کرے سوں لیکن ہی کنہ ارداس کرے سوں کہ اپنی قومی شعور دکھاتے این کو اپنے سارے جڑے دوست چلے گئے جنہیں اپنے قربانیاں لیتے ہیں جانا لیتے ہیں برستر کتنے دوست چلے گئے برستر تاج محمد خان لگا سید امان جابری سید رضو شاہ اسداللہ خان لگا علاق خان جوئیہ یام تاج بیروڑا حاجی حاشم خان عبداللہ عرفان انور خان بہر کتنے دوست ہیں کتنے دوست ہیں جنہیں اپنے زندگیاں لیتے ہیں اور زندگی دی آخری ساتھ ہیں ملازم بلوچ میں ظہور دریجہ صاحب تو کو خراج تحسین پیش کرےنا کہ تُساں کئی نہ کئی ایمیٹ لوگوں کو کٹھا کریں دےو گالی بہن سارے ہیں لیکن میرا ہکوئیو میسیج آئی کہ اللہ تعالی انہوں کو خریقے رحمت کرے انہوں کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے اور ساں کو ہونٹ سوچنا چاہیتا ہے کہ اساں کے تیں جنازیاں کو موڑھے دیں دے رہا سوں کلن اساں اپنی منزلتیں پوچھ سوں اور اپنی منزلتیں پوچھن تیں ضروری ہے کہ ساں کو بھر پور طریقے دے نال سڑکا تیامنا پوچھیں جڑے دیکھیں بے صبح چھوٹا جہاں مسئلہ ہوئے اے ہیڈلائنہ لگے دے ہونے حکومتی اجلاس ہونے مشاورتی اجلاس ہونے انہوں نے معاملات تیتھیں دے ہونے ایک ڈھکیٹی دی حبر آبے ایڈی وڈی لیڈ ہون دی ہے او چھی دفعہ ہیڈلائنہ چل دی پہ ہون دی ہے سرائی کی قوم دی اٹھ کروڑ سرائی کی قوم دی شناک دا قتل عام تھی دا پے انہوں نے حقوق دا قتل عام تھی دا پے انہوں نے کہیں شاہ کو نہیں مانے دے لیکن کہیں دے کان تھی چونی رینگ دی او کیونی رینگ دی کہ انہوں نے مزاج دے مطابق ایسا ہون کام کرے سوں انشاءاللہ تعالی اے لیڈا ہی من سوں ہون حکم را نہ گوں بھجنوی نہ دے سوں ایسا انہوں نے خاطر بھاں میں روڑ بلا کرے سوں ٹرینہ روکے سوں زبانی نہیں میاں دا کھڑا انشاءاللہ تعالی زبانی نہیں میاں دا کھڑا مشابتی جلاسے دینے پہ اور ملتان بھاول پور جتھاں جتھاں میں سارے چورہ ایسا انہوں نے چوکوں تے ٹریفا کی بلا کرے سوں دھرنے دے سوں بل ایمے تھی سی تم آدم مست کل اندر تھی سی یا اے کوئی نہیں یا والاستان کوئی نہیں صوبہ سرائکستان تے حصول دی خاطر ایسا ہون سیر تے کفن بدھنے ایسا ہون پیچھا نہیں دیکھڑا سارے کوئی شاہ آبے لیکن سارے مزیدہ تے آمنا لے نسلہ تے حقوق دا واحد حالے صوبہ سرائکستان تے جاگ سرائکی جاگ ذرا ہون حاکے نہ اپنے لانھیں سیر زرتی دی بیلے جانی ہتھ کڑیاں ہنگاڑیں اپنا صوبہ آب بنا تو پٹ پشاوری تھانے پٹ لاہوری تھانے پٹ پچاپی تھانے